موسیقی یعنی روزی روٹی کے غرص سے حیدرباد میں میرا رہنا ہوتا ہے اصلا میں بیہار کا ہی ہوں اور یہی نوری نگر میں بندلہ گڑا نوری نگر میں میرا مکان تھا جو میرے والد صاحب نے خریدا تھا بعد میں میری ماں کو انہوں نے اس کو گفٹ کر دیا اور وہ مکان میری ماں کے نام سے تھا میری ماں نے ہمارے مکان کو دراصل فروخت کر دیا اور ہماری اہلیہ جو ہیں وہ اپنی بہنوں اور ماں وغیرے کے ساتھ وہ وہی نوری نگر میں رہتی ہیں دراصل تین چار روز سے ایک خبر گشت کر رہی ہے میڈیا پر اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے یہ اس خبر کو پھیلایا جا رہا ہے اور اہلیہ ہماری میڈیا کے اوپر آ کے یہ پھیلا رہی ہیں کہ میں بیوی کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہوں اور میں نے بیوی کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا بچی ہونے کے وجہ سے میں بچی ہونے کے وجہ سے ناراض ہو کر میں گھر سے بھاگ گیا ہوں تو بنیادی طور پر میں میڈیا کے سامنے آپ لوگوں کو گزارش کیا اور آپ لوگوں کے سامنے آیا میں آپ لوگوں کو زحمت میں اس لیے دیا کہ بھائی میں بھاگا نہیں ہوں بلکہ اسی شہر میں میں ہوں اور میں بلکہ بھاگایا گیا ہوں دراصل گھر میں میں تھا اور میری ماں نے جب مکان فروخت کر دیا تو اس کی مخالفت کرتے ہوئے میری بیوی نے کھانے میں کچھ ظاہر وغیرے ملانے لگی وہ جس سے میرے ماں باپ ہم لوگ سب کو استنجا بخانہ ہونے لگا کہ یہ لوگ لوز موشن کرتے کرتے مر جائے اس کی میڈیکل ریپورٹ میرے پاس موجود ہے اس کے بعد سمجھئے کہ گھر پر امی جو ہے ان کو امی نے بیچا گھر مکان امی کا تھا آپ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں بیچ کر کے اور اس کے ساتھ اس نے یہ الزام لگایا ہے کہ میں نے گھر جو بیچا ہے اس میں میں بیوی بچے کو بھی بیچ دیا ہوں اور وہ بھی تین لاکھ روپے میں تو آپ سر بتائیے کہ میرا مقدمہ already چل رہا ہے اور اس نے مکان بیچنے کی مخالفت میں چکے میری ماں نے مکان بیچا اور میں شروع سے اس پر ثابت قدر رہا کہ بھئی آپ میری بی بی ہیں میں آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہوں جہاں میں رہتا ہوں میری سہولت سے آپ رکھئے میری ماں نے بیچا جس کے ویسے میری ماں باپ کے ساتھ کی تنازو ہو گیا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میں بی بی کے نکاح میں ہوں لیکن اس نے غلط خبر کیے ہر جگہ شائع کروا دی اور ایک طرفہ میڈیا نے اس خبر کو شائع کر دیا کہ بھئی میں اس مکان کو بیچ دیا ہوں میں جبکہ وہ مکان میری ماں کا ہے تو میں بیچ نہیں سکتا ہوں ڈوکیمنٹ یہاں موجود ہے آپ دیکھ سکتے دوسرا یہ ہے کہ میں مکان کو بی بی بچے کے ساتھ تین لاکھ میں بیچ دیا اور یہ خبر خوب سورو شور سے چلی اب آپ حضرات خود اس کا فیصلہ کریں گے کوئی بھی زیشور کوئی بھی سمجھدار آدمی اس بات کا فسلہ کرے گا کہ بھئی مکان کے ساتھ بی بی بچوں کو کیسے کوئی انسان بیچ دے گا میں خود ایک ذمہ دار شہری ہوں میں آپ ہی لوگوں کے پیشے سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میں ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے میں بی بی بچے کو بھی مکان کے ساتھ بیچ سکتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ کاغذ دیکھ لیا جائے کہ اس میں مکان بیچنے کی بات ہے یا پھر بی بی بچے کو بھی بیچنے کی بات ہے ڈاکیمنٹ موجود ہے کھانے میں جب زہر وغیرہ وہ ملانے لگی تو مجبوراں کہ بھائی دوسری بات یہ ہوئی کہ گھر کے اندر وہ یہ بار بار مجھ کو دھمکی دے رہی تھی کہ اگر آپ گھر میں رہیں گے اور مجھ کو آپ طلاق نہیں دیں گے تو میں اتنا مجبور کر دوں گے آپ کو طلاق دینے پر یا آپ کی بیٹی کو دو بیٹیاں ہیں میری بیٹی کا میں قتل کر کے آپ کو فساد دوں گے آپ کو جیل بھیج دوں گے میں اس ڈر سے گھر سے نکلا کہ اگر یہ میں اس بات کی خبر میں نے پولیس کمیشنر کو بھی دی یہ ریپورٹ ہمارے پاس موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے کے حصے میں پولیس کمیشنر ڈیپیوٹی کمیشنر اور ہمارا جو کنسرنگ پولیس ٹیشن ہے چندرائن گھٹا میں نے وہاں بھی ریپورٹ دی اور میں نے باز آپ تے آپ یہ پورا ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں لکھ کر کے دیا کہ بھائی اگر وہ میری بیٹی کا قتل کر دیتی ہے میری اولاد ہے وہ اور بعد میں مجھ کو ہی پھسا دے تو میں تو بیٹی سے بھی چلا جاؤں گا اور زندگی بھی میری خراب ہو جائے گی میں اتنا زیادہ دیکھئے ہندوستان کا ایک یہ ماحول ہے کہ یہاں پر عورتوں کو ہمیشہ مظلوم سمجھا جاتا ہے مردوں کو ظالم سمجھا جاتا ہے ظالم کی حیثیت سے میری خبر ہر جگہ شائع ہو گئی کل جب میں خبر دیکھا نیوز ایٹین وغیرے میں بھی خبر آ رہی تھی لیکن میں نیوز ایٹین کو اور ای ٹی وی اردو وغیرے کی میں سرانہ کرتا ہوں کہ ایک ذمہ دار میڈیا کی حیثیت سے اس نے مجھ سے رابطہ کیا مجھ سے پوچھا جب میں نے اپنی پوری بات بتائی خبر شائع نہیں ہوئی لیکن دوسرے میڈیا اداروں میں خبر کہیں کہیں شائع ہوئی اور خبر شائع ہو گئی اور اب یہ ہے کہ جب ظاہر وغیرے اس نے دیا تم میں ڈر سے کہ بھائی میری بیٹی کا بھی قتل ہو جائے گا کچھ بھی یہ کر دے گی یہ ذہنی طور پر معذور ہے تو اس طرح سے میں گھر سے سمجھئے کہ زبردستی اب یہ ہے کہ میڈیا نے جو خبر ایک طرفہ صرف نقاب کے اندر وہ تھی اور ایک غیر مسلم عورت اس کے ساتھ ہے جو پوری امت مسلمہ کو وہ بدنام کر رہی ہے کہ مسلمانوں میں ایسے ہی بیچ دیا جاتا ہے تو کل بھی میں یعنی سمجھئے کہ خودکوشی والا میرا ذہن بن رہا تھا کہ میں اتنا فرسٹریٹ ہو گیا ہوں میں دنیا میں رہ کے کیا کروں پوری خبر میری شائع ہو گئی ہر جگہ بے عزت ہو رہا ہوں رسوہ ہو رہا ہوں لیکن میرے کچھ دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں بھائی آپ جو ہے یعنی کہ زندگی کو اس طرح مد گواہیے آپ اگر مر جائیں گے تو اس کو تو مزہ مل جائے گا وہ گھر پہ قابض ہو جائے گی اور جو غلط منشاہ اس کا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا تو میں کسی طرح اپنے آپ کو بچایا ہر ہر زدو کوب کرنے کے بعد اتنا پریشان کرنے کے بعد بھی میں تیار ہوں کہ میں اپنی بیوی کو رکھوں گا میں اس کو اب تک جتنا میں زدو کوب ہوا میں طلاق دے دیتا وہ چاہ بھی رہی ہے کہ میں اس کو طلاق دوں تاکہ ٹرپل طلاق کا جو آج کل معاملہ اتنا چھڑا ہوا وہ مجھ کو بدنام کر سکے لیکن میں ابھی بھی اتنا زدو کوب ہونے کے بعد میں اس کو طلاق نہیں دیا ہوں میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے آن ریکارڈ کر رہا ہوں کہ اگر میری بیوی کو شہر کے کسی کونے میں جہاں میں ابھی رہ رہا ہوں وہاں اگر میرے ساتھ وہ رہنے کے لیے تیار ہے تو میں اس کو رکھنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس طرح کا الزام جو میرے اوپر لگایا گیا پہلا تو میں بھاگا ہوا ہوں جو سرے سے غلط ہے اس کا میں تین تین چار چار نمبر ویمن پولیس ٹیشن میں وہاں کیس ہے میرا میں دیئے ہوا ہوں نمبر کی جب ضرورت ہو مجھ کے بلائیے میں ان کا فیور کرتا ہوں سپورٹ کرتا ہوں جب بلاتے ہیں میں جاتا ہوں دن دن پر جا کے بیٹھا رہا ہوں پولیس ٹیشن میں دوسرا یہ کہ انہوں نے بیچ دیا یہ کہاں کا الزام ہے اور کیسی بات ہے کہ میں بیوی بچوں کو کیسے وہ بھی تین لاکھ روپے میں یہ خود سمجھداری کی بات ہے شعور کی بات تو یہ سب الزام دوری کا الزام اس نے لگایا کہ مطلب جو ہے میں اس سے پہلے دوری مانگا بہت زیادہ اب کار مانگ رہا ہوں حالانکہ آپ کے سامنے یہاں تکھی ان کے بڑے بھائی ہیں جنہوں نے میری شادی کرائی انہی کے وجہ سے میری شادی ہوئی میرے اببہ کے شادیرد ہیں انہی کے خدمت سے لڑکی کے میری اہلیہ کے میری اہلیہ کے اپنے بڑے بھائی سکے بڑے بھائی ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری سے تمام بہنوں کی شادی کرائی لیکن بعد میں بہنیں اتنا ظالم ہو گئی کہ جب یہ میرے تعلق سے سمجھانے گئے تو بہنوں نے ان کو مارا بٹا ان کی داری نوچا ان کو زلیل اور رسوہ کیا ان سے خود آپ پوچھئے کہ کیا معاملہ ہے اور کس طرح ہم لوگوں کو زلیل اور رسوہ کیا جا رہا ہے ہم لوگ اصلاً سب لوگ بہار کے رہنے والے ہیں آپ خود ان سے پوچھئے بلا وجہ اس معاملہ کو یہاں اچھالا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں شادی بہار میں ہوئی سارا ریکارڈ اس کا موجود ہے کہ بہار میں شادی ہوئی نکاح ہوئی بولانا ولی صاحب رحمانی بس یہ صرف مکان اس کو بکان چاہیے بکان اگر اس کو مل جائے تو وہ تمام معاملہ ختم ہے لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے مکان میں چھوٹی موٹی بات ہوتی تھی تو اس کی ماں بہن وغیر ہے چار ماں ہے سب وہیں پہ بسی ہوئی اپنا گھر وغیر ہے چھوڑ کے دامادوں کے ہاں بسنا ان کا شیوہ ہے میرے گھر پہ آکر اٹا پتھر چلانا شروع کر دینا اور رات دن اس کے دماغ میں نیگیٹیو مائیڈ میپنگ کرنا بہکانا تو جس کے ویسے میرے ابو نے یہ ارادہ کیا کہ جہاں پر میرا پیشہ ہے جوب ہے وہاں کہیں دور میں ہم لوگ کوئی فلیٹ لے لیں گی یہ بیچ کے قریب میں لے لیں گے جس سے قریب بھی ہوگا مکان اور دوسرا یہ کہ دسٹنس بھی اب بیرا جو ہے حکومت سے تلنگانا کی حکومت سے اور میں پولیس کی بھی آسر آنا کرتا ہوں کہ میرے معاملے کو سنجیدگی سے دے گا لیکن میری بیوی نے پولیس کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کیا بینہ مطالبہ یہی ہے کہ میری بیوی کو اس طرح آمادہ کر دیا جائیں پورے ہندوستان اس کو سمجھا کے تھک چکا ہے کہ وہ میرے ساتھ میں جہاں رہوں جیسے ایک شوہر بیوی کے ساتھ رہتا ہے وہ رکھنے کے لیے تیار ہو مجھ کو اس طرح جو بدنام کیا جا رہا ہے میں ایک ذمہ دار شہری ہوں اور میں پورے مضبوطی کے ساتھ آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے آن ریکارڈ کر رہا ہوں کہ وہ اگر میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوگی میں رہوں گا وہ جو غیر مسلم خواتین وغیرے کے ساتھ بدنام کر رہی ہے پوری امت مسلمان کو میرے ساتھ ساتھ میں اس کے لیے فکر مند ہوں میں اس کے لیے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ بھی سوال کریں یہ بھائی ہیں ان کے خود انہوں نے شادی کرائی ہے یہ ذمہ دار ہیں یہ بتائیں گے کہ کیا معاملہ اتمادی اتنی ہو گئی ہے کہ اب وہ جیسے زہر دے رہی ہے گھر میں ہم دونوں باب بیٹے کا موبائل رکھا ہوا تھا وہ چوری کر لیا اس نے صرف منٹلی ٹورچر کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو عورت کا ایڈوانٹیج ہر جگہ مل رہا جہاں وہ جا رہی عورت ہونے اب میں کل اگر مان لیجئے خودکشی کر لیتا تو آپ لوگ ایک خبر یہ کر رہے ہوتے ہیں آج اور بڑی تگری خبر چلتی کہ ایک جنرلیسٹ یا ایک کوئی شہری ہندوستان کا اس نے بیوی کے ظلم سے آ کے خودکشی کر لی لیکن میرے ذہن میں صرف ایک بات آئی کہ اگر میں خودکشی کر لوں گا میرے ماں باپ جیتے جیماز جائیں گے اور اس کا کوئی یعنی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور یہ لوگ اور اس طرح کے لوگ اور جو ہے مظلم ظالم بنتے چلے جائیں گی تو اس لیے میں سمجھ گئے کہ بس کچھ دوستوں کے مشورے سے کہ آپ میڈیا کے سامنے آ کے خود اپنی بات بتائیے سچائی بتائیے آپ کے ساتھ بھی انصاف ہوگا ایسا نہیں ہے کہ عورت اگر ظلم ڈھا رہی ہے میرا نام محمد عالمگیر ہے اور اور فضل رحمہ جو ہے یہ ہمارے بہنوئی ہیں اور عشرت فاطمہ جو ہے ہماری سگی بہن ہے تین سال پہلے ہم نے بہار میں ان کی شادی کی اور الحمدللہ دونوں حسی خوشی رہتے تھے اور میری وجہ سے ان کی شادی ہوئی اور میں ہی اس گھر کا ذمہ دار ہوں والد نہیں ہم کو ہے ہمیں نے سب بھائی بہن کی پرورش کی لیکن ادھر کچھ مسئلہ ایسا ہوا کہ ان کے والد صاحب نے جو ہے اپنا گھر کو جو ہے ان کے والدہ کے نام سے تھی اس کو فروخت کر کے دوسرے محلہ میں وہ لینا چاہتے تھے جب یہ فروخت کی بات آئی جب سے یہ گھر بڑی انہوں نے شروع کر دی کہ بھائی گھر میں توڑنا پھوڑنا اس طریقے سے الزامات کل پرسو میں نے نیوز میں دیکھا کہ اس طریقے سے جو ہے ان کی والدہ نے گھر بیچی تو ان کے بیوی وال بچوں کو بھی انہوں نے بیچ لیا جو سراسر غلط ہے یہ بلکل غلط چیز ہے کوئی ہماری ماں بہن کو اس طریقے سے اگر بہکا رہا ہے تو یہ بلکل غلط چیز ہے ہم لوگ بہار کے رہنے والے ہیں بہار میں میرا گاؤں بیگو سرائے حسینی چک قصبہ ہے پی ایس میرا بلیا ہے پوشٹ حسینہ ہے اور آپ وہاں جا کر پوری تفتیش کیجئے کہ ہم نے بھائی بہن کے لیے کیا قرمانی دی اور بہنوں کا رویہ کیا ہے اور پھر پوری تفتیش کیجئے اس سے پہلے اسی طریقے سے ایک بہن کا شادی کیا دوسرے دن اس کو طلاق دلوائے بہت لفڑے میں ہم گئے یہ لوگ کوئی میری بات سننے تیار نہیں جب ان کے اوپر ایسا ظلم ہونے لگا تو میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے اندر آ کر کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ سب جھوٹی بات ہے بھئی اس کی ماں کی پروپٹی تھی انہوں نے بیچا کرا لیکن یہ ہماری بہن کو رکھنے کے لیے تیار ہے یہ چاہے ذاتی مکان ہماری بہن بولے تو بھی ذاتی مکان خرید کے لیکن اس محلے سے ہٹ کے بو رہنے تیار ہے جو حقیقت بات ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن یہاں کی حکومت اور پولیس کمیشنر جو بھی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ بہار میں تفتیش حقیقت ہو کہ ہم لوگ بہار کے رہنے بالے ہیں یہاں آرزی گھر ہے یہاں اس طریقے سے ہماری ماں بہن گھر کو چھوڑ کر ہماری ماں ہیں اور یہاں آ کر کے بیٹیوں کے پاس رہ کر کے اور اس طریقے سے جو کر رہی ہے کل اللہ کے پاس ہم کو کیا مو دکھانا ہے بھائی ہمارے بابا کو روح کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی یہ اس طریقے سے جو حرکت ہو رہی یہ بالکل غلط چیز ہے یہ کوئی ہمارے نئے رشتے دار نہیں یہ پرانے ہمارے رشتے دار ہے کوئی چھوڑ کے کہیں جا کے بھے یعنی بھاگنے والی نہیں ہیں اس لیے ہماری گزارش ہے میڈیا کی طرف سے جو ریپورٹ آئی ہے یہ تمام کی تمام غلط ہے جو صحیح نیوز ہے اس کو لیا جائے اور دونوں کی طرف سے سن کر صحیح انصاف دیا جائے یہ ہماری گزارش ہے